مساجر اور مساجر کا قولہ میں انہیں مسلمانوں کے درمیان بازار سیاہ پیدا کرنا بلیک بار کیلئے اس بارے میں ایک ہزار درہم دیئے مساجر نے مساجر کو بھی دے جائیں تجارت کریں مناسطر فائدہ لے لیں بھرا جائیں بعض دوسرے تاجروں کے ساتھ مساجر چلے گئے اب مصر کی طرح جہاں روانہ ہوئے انہیں خبر ملی کی بلان شہر میں یا اوشی مصر میں یہ جو جنس آپ لے کے جارہے ہیں بہت زیادہ اس کی ماں ملے تو لہذا آپ جس قدر فائدہ لینا چاہیے سکتے ہیں انہوں نے اجتماع کیا میٹین کیا کہ ہم اس کو سو فیصد فائدے پیچیں گے یعنی ایک روپے پہ ایک روپے رہائیں گے تو ایک ہزار ایک ہزار پہ ایک ہزار فائدہ لیں گے تو دو ہزار دینہ لے کر مسادق واپس آئے اگر مساجر چلے میں دو تھیلیاں لگتی کہ اس نے ایک ہزار کی آپ کا حسل سرمایا یہ ایک ہزار دینہ فائدہ تو امام نے کہا ہے کہ اتنا بنابط واہدہ کیسے دیا انہوں نے ایک ہزار پہ ایک ہزار تو ہم نے پتا جلا کہ وہاں جنس کے امام ہے ہم نے حاپس میں معاہدہ کیا قسمیں کہا جی ہم نے کی ہر شخص جو ہے دھگنی قیمت پہ دیں گے یعنی سو فیصد بنا پہ دیں گے اگر ساجر پرمایا کہ تم لوگوں نے مسلمانوں نے بازارسیاں بنانے کے لئے اجتماع کیا بازارسیاں بنانا چاہتے ہیں یہ ایک ہزار دینہ میرا اپنا ہے یہ میں لے لیتا ہوں باقی ایک ہزار دو چینلز ہمارا کام جانے میں اس میں مداخل نہیں کرتا ہوں تو وہاں بائی مصادر میں پرمایا یا مصادر مجادبت السیوح اخون من طلب الحلال اے مصادر تنبتن جھنگ میں تلوار چلانہ آسان ہے رزق حلال کمانا مشکل ہے یا میرانے جم میں جائیں تلوار چلائیں یہ آسان ہے اگر کچھ میں جان کا خطہ ہے وہ آسان ہے تلوہ حلال مشکل ہے یہ سیرت بائی مصادر ہیں غلام آتا ہے بائی مصادر کے پاس اور آز کرتا ہے کہ اس سال جو قافتی آ رہی ہے اور لوگوں کو کہا سال جی نے کیا ہوگا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہا کیوں فکر نہیں ہے کہ ہمارے پاس بلدے بہت زیادہ ہیں یعنی ہمارے پاس بلدوں بہت زیادہ ہیں اگر مصادر نے فرمایا جاؤ تمام بلدہ جات کو بہتا ہمیں بھیجو جو حالت سب کی ہوگی وہ ہمارے پی ہوگی سیرتائی مہین ہے یہ نہیں صحیح راندو جی اچھی بات نہیں ہے چی لے